السلام علیکم نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس سے ہوں گے تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی بیچ حاجر ہوا ہوں کوئت کی کچھ تاجہ اترین اپ ڈیٹ لے کے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سیر چرور کریں تو دوستو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جیسا کہ کل ایک جولائی ہے اور دوستو اپ ڈیٹ کے انوصار بتایا گیا ہے کہ ایک جولائی سے آسٹیلیا کے لیے کوئت سے فلائٹ اوپن ہو رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے جن لوگوں کو کرونا وائرس کے دونوں ہی ڈوچ ویکسین کے لگے ہوں گے وہ ان سبھی لوگوں کے لیے آسٹیلیا میں انٹری کھلی ہوئی ہے دوستو آپ کو بتا دے جن لوگوں کو چاہے وہ آسٹیلیا سے کوئت آنا چاہتا ہو یا پھر کوئت سے آسٹیلیا جانا چاہتا ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دے گورنمنٹ کے طرف سے سرط رکھی گئی ہے جن لوگوں کو بھی کوئت کے اندر انٹری کرنا ہے یا پھر کوئت سے آسٹیلیا میں انٹری کرنا ہے ان لوگوں کو ویکسین کے دونوں ہی ڈوچ لگے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ دوستو بتا دے ان کا ایک کامہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور دوستو ساتھ میں پی سی آر ٹیسٹ بھی بہتر گھنٹے کا اندر کیا نیگٹیو ریپورٹ ہونی چاہیے تو دوستو یہ جو کچھ سرطے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ کوئت سے آسٹیلیا میں انٹری کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ آسٹیلیا میں ہو تو آسٹیلیا سے کوئت میں انٹری کر سکتے ہو ان دونوں دیسوں کے بیچ میں کل سے فلائٹ اوپن ہو رہی ہے تو دوستو یہ ایک طرح سے اچھی اپ ڈیٹ ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کوئت کے اندر ویکسینیشن کا کام کافی زیادہ تیجی سے چالو ہو گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کوئت گورنمنٹ نے یہ خود اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ کی جریعے بتایا ہے کوئت کے اندر کافی زیادہ ماترہ میں ویکسینیشن کرایا جا رہا ہے اور دوستو ساتھ میں بتا دے ریجسٹیشن بھی کافی زیادہ ماترہ میں کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ ایک طرح سے بہت ہی اچھی خبر ہے کوئت سے جو نکل کے آ رہی ہے اور دوستو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے آپ لوگ بھی جلد سے جلد ویکسین کروا لو کیونکہ دوستو اگست آنے میں صرف ایک مہینہ ہی بچا ہے دوستو بتا دے اپ ڈیٹ کے انوصار یہی بتایا گیا ہے کہ ایک اگستے سے کوئت کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ کو اوپن کر دیا جائے گا تو دوستو ایک اگستے کے لیے صرف ایک مہینہ بچا ہوا ہے تو دوستو میں آپ سبی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جلد سے جلد ویکسینیشن کر لیں تاکہ جب فلائٹ اوپن ہو تو جلد سے جلد آپ سبی کو انٹری کرنے کا موقع مل سکے جن لوگوں نے ریجسٹیشن نہیں کیا ہے وہ لوگ جلد سے جلد ریجسٹیشن کر لیں تاکہ جلد سے جلد ان لوگوں کا بھی نمبر آ سکے اور ویکسین انہیں بھی لگ سکے میں آپ سبی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جلد سے جلد ریجسٹیشن کر لیں جیسا کہ دوستو بتا دیں کہ دیرے دیرے کوئت ایک جگہ کے لیے فلائٹ کو اوپن کر رہی ہے تو دوستو ایک اگست میں صرف ایک مہینہ بچا ہوا ہے ایک مہینے بعد انسان اللہ ہو سکے گا تو انڈیا اور بنگلہ دیز پاکستان سی لنکا نیپال ان تمام جنگوں کے لیے بھی کوئت فلائٹ اوپن کر دے گا اور انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی کھول دیا جائے گا تو دوستو جن لوگوں کو ویکسین کے دونوں ہی ڈوز لگے ہوں گے ان کو انٹری مل جائے گی اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں جن لوگوں کو موڈرنہ جونسن ان جونسن پی فائجر یا فیشٹر جنے کا ان چار میں سے اگر کوئی بھی ایک ویکسین لگی ہوگی اگر ان لوگوں کو ایک ڈوز بھی لگی ہوگی تب بھی کوئت کے اندر ان لوگوں کو انٹری دے دی جائے گی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں جیسا کہ دوستو انڈیا کے اندر ابھی صرف کووید سیلڈ نام کی ویکسین کو اپروال دے دیا گیا تھا لیکن دوستو آج انڈیا میں ایک اچھی خبر آئی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں صرف کووید سیلڈ ویکسین تھی لیکن دوستو آپ کو بتا دیں اب موڈرنہ ویکسین بھی انڈیا کے اندر اویلیبل ہو گئی ہے جہاں دوستو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو لوگ کوئت میں انٹری کرنا چاہتے ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ موڈرنہ ویکسین کو بھی کوئٹ انڈیا کے اندر لگانا چالو کر دیا گیا ہے تو دوستو آپ کی سیٹی میں اگر یہ ویکسین لگ رہی ہو تو آپ لوگ جلد سے جلد لگوا لے کیونکہ دوستو انڈیا کے اندر اس کو اب اسٹارٹ کر دیا گیا ہے تو دوستو یہ سبھی انڈیا لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے اچھی خبر ہے تو دوستو یہ جو کچھ اہم اور انپورٹنٹ خبر کوئٹ سے نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کی تو دوستو آپ لوگ ایسے کوئٹ کی طاحت ترین اپ ڈیٹس واقف رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیو تو لائک اور سیئر ضرور کریں تو دوستو چلیے ملتے ہیں پر کسی نئے اپ ڈیٹ ہم تک کے لیے